ہیلو اسلام علیکم نمستے سسر اکال کی حال چال تو کیسے دوستو آپ سب لوگاں ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اپنے اپنی جگہ پہ بہت سار لوگوں کا سوال تھا کہ بھئی سعودی ائر لائنز کب سے چالو ہونے والی ہے تو آپ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے جو بھی سعودی عرب میں کام کرنے والے وہ لوگوں کے لیے خوش خبری ہے کیونکہ پہلی فلائٹ چالو ہو گئی ہے وہ کہاں جانے والی ہے کہاں گئی ہے یا چلے گئی ہے یا نہیں گئی ہے اس کے اوپر اس وی� اوٹی سے گزارش ہے ہمارے چینل پہ آپ اگر نئے آئے ہیں تو وہ لال والے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیجئے اس کے باج والے بٹن کو دبا کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے نا تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی فلائٹ کہاں گئی کہاں کے لیے کیوں گئی اور کیا کیا مسئلہ ہے پورا بتاتے ہیں تو دوستو آگئے آپ یہ کوئی فیک نیوز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کو بعد میں میں پھر ایسے نہیں بولنا کہ بھائی تم فیک نیوز بنا رہے ہو ٹھیک ہے یہ مکہ مکہ کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ریلیز ہوا ہے آپ کو ایسے بھی بتا دیتا ہوں ادھر میں ڈال دیتا ہوں دیکھ لیجئے گا آپ کو دکھرا ہوگا ٹھیک ہے نا ادھر فوٹو ڈالتا ہوں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پہلی جو فلائٹ ہے پہلی جو فلائٹ ہے جدہ سے اڑان بھرنے والی تھی وہ یہ کل کی ریپورٹ ہے میں آج شیئر کر رہا ہوں ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا منگل وار سے منگل وار سے یہ جو اڑان بھرنے والی تھی جدہ سے سعودی ائر لائنس یہ کہاں جانے والی تھی اس تو یہ جانے والی تھی منیلا فلپین کا کیپٹیل سٹی ہے ٹھیک ہے فلپین آپ کو پتہ ہوگا فلپین کا کیپٹیل سٹی منیلا کے لیے پہلی فلائٹ سعودی ائر لائنس آج کے دن اڑنے والی تھی ہو سکتا ہے ابھی تک اڑ گئی ہوگی کیونکہ اس کا کوئی ریپورٹ نہیں آیا لیکن فلائٹ اڑنا چال ہو گئی ہے سعودی ا ایر لائنس یہ کیوں اور کیسے آپ کو اس پر بتاتا ہوں آپ کو ہندی میں بھی دیکھ دوں گا میں لگ دوں گا دے دوں گا دیکھ لینا کیونکہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے گوگل ٹرانسلیٹ سے یہ پہلی فلائٹ ہوگی جو پہلی یعنی کہ یہاں جو کام کرنے والے تھے جس کو اپنے دیش جانا تھا وہ لوگوں کے لیے پہلی فلائٹ ہے کیونکہ سعودی ائر لائنس آلڑی چل رہی ہے جو غیر ملکوں میں جو فسے ہوئے تھے اپنے لوگوں کو لانے کے لیے چل ر بڑا دیا ہے سعودی ائر لائنس چال ہو گیا ہے لیکن دوستو اس کے لیے کیا پریشانی ابھی یہاں پر میرے کو کومنٹس آئیں گے اپنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال والوں کے ہمارے دیش کے لیے فلائٹ کب چال ہوگی ہماری دیش کے لیے فلائٹ کیوں نہیں چال ہو رہی ہے تو دوستو اس سے پہلے آپ لوگوں کو انڈیا والوں کو انڈیا والوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہماری ایم بیسی ہے جو ایم بیسی نے لنک جو ہے نکالا تھا کہ ہم کو آپ سیدھا سیدھا اپنے ایم بیسی کو کونٹیٹ کریں لنک کو چھوڑ دیجئے سیدھا سیدھا آپ کے پاس اگر آپ کے ایم بیسی کا نمبر ہے تو آپ کیا کیجئے گا سیدھا سیدھا ایم بیسی کو کونٹیٹ کیجئے اور ان کو بولیے کہ سر ہم کو گھر کو جانا ہے سب سے جتنے زیادہ آپ پبلک جمع ہو جائیں گی ان کے پاس کہ ہم کو جانا ہے ان کو ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ اگر ان کو بات کریں گے تو وہ لوگ تم کو سب بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کون سا ڈاکومنٹس اور کیا کیا آپ کو کرنا ہوگا اس کے لیے دوستو یہ صرف پاسپورٹ حیثو والوں کیلئے ہی رہے گا جو حرف وغیرہ میں ہیں ان کے لیے نہیں رہے گا ٹھیک ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہے جو جانا چاہتے ہیں یا چھوٹی یا ایکزٹ یہ دونوں میں سے ج جو بھی جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ فلائٹ کا آرینجمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ اس بات کو کوشش کرنے کے لیے یعنی اس بات کو آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے تو اپنی ایم بیسی کو کال کرنا پڑے گا ایم بیسی کو کال کرنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سچائی کیا ہے جب تک آپ کو یہ سچائی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ابھی تک آپ فلپی نہیں کہ جو لوگ جمع ہو گئے تھے ایک فلائٹ کے مطابق آپ فلائٹ میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ یہ اتنے لوگوں اگر جمع ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کے لیے ایک فلائٹ تیار ہو جائے گی اور یہ فلائٹ تیار ہوئے گی دوستو ان کے ملک سے بات کر کے جیسے کہ ابھی سعودی ائرلائنز کو فلپین نے پلین کو لینڈ کرنے کا فلائٹ کو لینڈ کرنے کا پرمیشن دیا ہوا ہے اسی لیے سعودی ائرلائنز یہاں سے اڑکے وہاں گئی ہے اور وہاں سے اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ لے کے آ سکتی ہے کارگو ہو سکتا ہے اگ اگر سعودی کے لاغو ادھر فسے ہوئے تو وہ لوگ کو واپس لا سکتی ہے تو یہ مسئلہ اندر اندر کا ہوتا ہے اگر انڈیا میں سے کارگو اگر آنا ہے سعودی اieursب تو سعودی ائرلائنز جائے گی پبلک کو ادھر چھوڑے گی کارگو لے کے آئے گی یا پھر سعودی ہ confir دیا جائے گی اور پاکستان میں سعودی ہے تو سعودی ائرلائنز جائے گی ادھر سے KAMP لے جائے گی ان کو ادھر چھوڑے گی ادھر سے لائے گی کوئی آنسی وıی lust اگر سعودی ایرلائنس سعودی ایرلائنس یا سعودی کی کوئی بھی فلائٹ اس کو ایکسپ نہیں کر رہی ہے تو خود انڈیا سے فلائٹ آنا پڑے گا وہ پبلک کو لے جانے کے لیے لیکن یہاں سعودی ایرلائنس اپنی فلائٹ کو چالو کر دیا ہے پہلی فلائٹ جائے گی دوستو فلپین فلپین دیش کے منیلا کے لیے آج سے چال ہو گئی ہے یعنی کہ آج فلائٹ چلی گئی ہوگی اب تک انشاءاللہ کیونکہ ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوستو پانچ بچ کے اٹھاویس منٹ ٹھیک ہے نا تو ایہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو جانا ہے تو اپنی ایم بیسی سے کانٹیٹ کیجئے ایم بیسی کو بولیے سر ہم کو جانا ہے ہم کو کیسے بھی کر کے جانا ہے اب جتنا ان کو مجبوری سنائیں گے اتنا جلدی جلد کام ہو جائے گا اور جتنی زیادہ پبلک جمع ہو جائے گی اتنا جلدی کام ہوئے گا آپ ایہوپ کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے آپ یہ مت بولیے گا بھائی انڈیا میں تو جون ایک تک انٹرنیشنل فائٹ چال ہونے والی ہے تو آپ لوگوں کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا یہ پورے فلائٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ لاگ ڈاؤن کب تک کھلے گا آپ کو نہیں پتا نہ میرے کو نہیں پتا ایک جون کا تو نام بول دیا گیا ہے صرف ایک جون تک وہ کس لیے بولا پبلک کو شانت رکھن کے لیے اگر یہ کرونا جو ہے کم نہیں ہوتا ہے ایک جون تک تو پھر لاگ ڈاؤن بڑھ سکتا ہے بول نہیں سکتے بھائی تو آپ لوگ جو اگر آپ کو جانا ہی ہے زیادہ آپ کو امرجنسی ہے ضروری ہے جانا تو اپنی ایم بیسی سے بات کرو ایم بیسی والے آپ کو ریسپونس کریں گے ایم بیسی والے آپ سے بات کریں گے بولیں گے کیا مسئلہ ہے کیسا ہے آپ کو کونسے کونسے ڈوکومنٹس وہاں پر سبمیٹ کرنا پڑے گا سب اس کے لیے جو ہے کیونکہ آل ایک ہی بار اپلائی کر سکتے ہو آپ کا کفیل کفیل کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا تو آپ ٹرائی کیجئے گا آپ سمجھ گیا ہوں گے یا میں کی تین میں کی تین تاریخ کو یا جون کی ایک تاریخ کو دیکھتے ہوئے نہیں بیٹو اپنا کوشش کرتے رہو ہو سکتا ہے اگر پبلک زیادہ جمع ہو جائے گی انڈیا کی پبلک اگر زیادہ جمع ہوئی انڈیا کے لیے فلائٹ جائے گی پاکستان کی جمع ہوگی پاکستان جائے گی بنگلہ دیش کی جمع ہوئی بنگل کرنا چاہیے اپنی ایمبیسی کے ساتھ میں کیونکہ جب غیر ملک میں اپنے ہوتے ہیں تو اپنا جو اپنا جو اممہ باوہ اپنا جو بھی ہوتا ہے نا وہ ایمبیسی ہوتا ہے تو ایمبیسی سے کانسیڈ میں رہنا چاہیے ایمبیسی والوں کو بات کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہر کام ایمبیسی سے ہوتا ہے وہ اپنے لیے ہی ایمبیسی بنا کے رکھی ہوتی ہے وہاں پر ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ ایہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اپن سپیشل فلائٹ ہوتی ہے فلائٹ کا کوئی تم کو ٹکٹ جو ہے کمپیٹر میں فون میں نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کوئی ویڈیو میں آئے ہوت کہ آپ لوگ یہ ویڈیو سمجھ گے ہوں گے ٹھیک ہے نا ماہ سلامہ تو دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو لال والے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو اس نیوز میں کچھ غلط شلط لگتا ہے تو آپ ٹویٹر چیک کر سکتے ہیں ٹویٹر کا لنک آپ کو یہاں اوپر مل جائے گا جا کر کے ٹویٹر میں چیک کر سکتے ہیں یہ مکہ کی افیشل اکاؤنٹ ٹویٹر سے ہی نیوز آئی ہے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ خیرین ماہ سلامہ اللہ حافظ